امتیوں کے گناہوں کا حساب کیا ہوگا جہنم کے طبقات اور وہاں پر ملنے والی سزائیں قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سورہ تحریم کی ایک آیت نمبر چھے ہے یا ایوالذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارن وقودو حناسو والحجارہ اے ایمان اللہ نیوالو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کا اندر انسانوں نے بھی بننا ہے پتھروں نے بھی بننا ہے اللہ اب آپ کبھی غور فرمائیں کہ ایک آدمی خود ڈوب رہا ہے وہ دوسرے کو بچا نہیں سکتا صحیح ہے اس کو خود پہلے سیف سائیڈ لینی پڑے گی تاکہ وہ ڈوبتے میں کو بچائے بلکل ٹھیک قرآن نے ہمیں قائدہ دے دیا کہ تم خود جہنم سے بچے ہوگے تو تم دوسرے کو بچا سکتے ہو پہلی بات تو یہ ہوگئی دوسری بات دیکھئے جہنم ایک عام لفظ ہے اور خود قرآن مجید میں عربی کا لفظ جہنم آیا ہے جہنم عربی کا لفظ ہے لفظ نار بھی آیا ہوا ہے نار کا ایک ترجمہ آگ ہے اور نار سے مراد جہنم بھی ہے وَقِنَا عَذَابًا نَار تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ویسے ترجمہ ہوا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو آگ کا عذاب ظاہر ہے جہنم میں یہ جنت میں تو نہیں ہوگا بلکل لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے خود جہنم اور آگ کی کٹیگریز کرتے ہوئے اس کے سٹیجز میں سات جگہ پر قرآن مجید میں جہنم کے سات نام بتائیں لگ سے کہیں پہ اس کو جہنم کہا کہیں سقر کہا کہیں سعیر کہا کہیں حتمہ کہا کہیں حاویہ کہا کہیں لذا کہا اب آپ دیکھئے لذا وہ خالص آگ کا شولہ پیور شولہ بلکل بھڑکتا ہوا جس سے اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے وہ آگ جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں گرتا جا کہ لپکتا ہے ایسے جہنم کے آگ حاویہ وہ والی کنڈیشن جب وہ کھینچے گی اپنی طرف ختمہ عربی کے اندر ایسی چیز ایسی آگ جو خوشک چیز کو بھی جلا کے خاک کر دے پتر کو آپ آگ میں ڈالتے ہیں گرم ہو جائے گا جلے گا نہیں لیکن جہنم کا ایک درجہ ایک روپ اس کا یہ ہوگا وہ خوشک چیز کو کھینچے گی اور اس کو جلا کے بسم کر دے گی اسی طریقے سے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ سعید کا لفظ آئے سین آیا را یعنی بھڑکتا ہوا شولہ یعنی مسلسل بھڑک رہی ہے حدیث میں ہے کہ اگر جہنم کو اللہ کا حکم نہ ہو کیونکہ جہنم کھولتی ہے اگر اللہ کا حکم جہنم کو نہ ہو اور ایک ذرہ اس کا اہل دنیا پر گر جائے تو پورے پلینٹ کو جلا کر بسم کرنے کے لیے ایک ذرہ کافی ہے چنانچہ ہمیں قرآن مجید میں اس عشرے نجات من النار میں لوگ موجود ہیں ہمیں اللہمہ عجردی من النار کسرس سے پڑھنا چاہیے آج آپ دیکھ لیجئے حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کا درجہ تمہاری دنیاوی آگ سے ستر گناہ زیادہ ہے آپ مجھے بتائیے دنیا کا جم سیلسیس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جم گرمی دیکھ رہے ہوتے ہیں چونتیس پہتیس میں کلمہ آدھ آجات برداشت سے باہر ہے جہنم اس سے ستر گناہ زیادہ ہے اور پھر اس کے سٹیجز بھی ہیں جو میں نے بتایا آپ کو سعیر ہے لذہ ہے ہاویہ ہے ختمہ ہے جہنم ہے نار ہے یہ تمام اللہ سبحانہ وتعالی نے اور جہنم کے بارے میں انہوں نے لکھا یہ وہ زلت کا مقام ہے جہاں اللہ زلیل کر کر ان کو داخل کرے گا جو اس کے نافرمان تھے اور اس کی اطاعت میں اور حدیث اسی آیت میں آگے ہیں کہ اللہ نے ان جہنم کے دروازوں پر ایسے لفظیں شدید فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جو سخت ہیں کہ وہ جہنم سے نہ ہٹنے ایک لحمے کے لیے نہ کسی کو نکلنے دیں گے بعض روایات میں کہ جب لوگ اس سے چاہیں گے کہ اچھل کر نکل کے بھاگیں تو ان کے ہاتھ میں نیزر ٹائپ کی چیزیں جس سے وہ مار کے انہیں دوبارہ اندرہ ڈالیں گے اور ان کو عذاب کا مدہ چکھائے جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس ماہِ رمضان کے صدقے ایمان کی دولت سے مال امال رکھیں تاکہ ہم اس کے عذاب سے مزکیں اللہ اکبر